پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے منافع بڑھانے کے لیے 22 جولائی سے پیٹرل پمس بند کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن آج وہ فیصلہ موخر کر دیا گیا ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کے حدیداروں نے حکومت سے پیٹرولیم مارجن 6 فیصد سے بڑھا کر 11 فیصد کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور اس حوالے سے وزارت پیٹرولیم کے ساتھ جل تحریری معاہدہ کرنے کی ڈیمانڈ بھی کر رکھی تھی کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کا کہنا تھا کہ ایرانی اور سمگل شدہ پیٹرول سے سیل 30 فیصد گر گئی ہے موجودہ صورتحال میں افراد ذرکی شرحہ ریکارڈ سطح پر ہے بجلی اور دیگر یوٹیلیٹیز مزدوری کے باعث مالی لاغت دگنا بڑھ گئی اس صورتحال میں ہماری آمدنی بلکل ختم ہو کر رہ گئی ہے اس مارجن میں کام کرنا ناممکن ہو گیا تاہم حکومت کی جانب سے کامیاب مذاکرات کرنے اور مسائل کے حل کی یقین دیہانی کے بعد ملک بھر میں پیٹرول پمس کی بندش کا فیصلہ فیلحال دو روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتیں ہیں اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آئی ٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روگ لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ پہ ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورت ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے